اسلام علیکم سلوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ پر لے کہا ہوں سی ایس پانچ سو اٹھ موڈرن بروکرامنگ لینگویز کی فرسٹ آسائیمنٹ کا سلیوشن وہ بھی وید سورس فائل کے تو آپ لوگوں سے سے بس ایک ریکریسٹ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں داکہ میری صلاح ہو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تو ہماری اسائیمنٹ ہے جی ٹوٹل پانچ پنہ نمبر کی ہے اور ڈیو ڈیوٹ جو ہے اس کے انتی اپریل ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی ڈاپ میں ہونے چاہیے ایم ایس آفیس فائل میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو وہ انسٹرکشن آپ کو دیوں یہ ہے جس کا آپ نے فارق بتانا ہے کہ سی میں اور آٹا میں کیا فارق ہے دوسرا کوئیسٹن ہے جی اس کے آگر آپ نے لکھنا ہے یہ کونسی لینگویج ہے یہ والی یہ لکھے ہوئی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کو کس لینگویج کو یہ پریزنٹ کر رہی ہے یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے اور اس میں یہ سٹیٹمنٹ دیئے ایف کونڈیشن دی ہوئی ہے دوسرے وہ سنوے اس میں آپ نے صرف فرق لکھنا ہے کہ سی کا سی لینگویج میں اور آڈا لینگویج میں کیا فرق آتا ہے ہاو ڈاز ڈا ایف سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بیٹوین سی اینا ڈا جسٹیفائی آپ کے جو نمبر ہیں وہ پھولیں گے ایک بار پھر کہوں گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میرے سپورٹ کریں تو یہ جی اس میں آپ نے تھوڑے بہت تبدیلی لازمی کر لینی ہے یہ نہ ہوکہ آپ کے پھر نمبر جو کام میں تو یہ جنب آنسر نہ ہے پہلے کوسٹن کا ٹھیک ہے جی اس میں بتا دی جو جس کوڈ میں چیزیں استعمال ہوں میں سی میں اور آڈا میں تو یہ جنب ڈیٹا ٹائپس ہے وہ کہتے ہیں ان سی ڈیٹا ٹائپس آر ڈکلیر ڈیوزن کی ورڈ لینک ان لائک ان سے جیسے آپ پتا ہے وہ انٹیجر دیتے ہیں انٹیجر چارج اف لوٹ وہ سی میں استعمال ہوتا ہے دیکھ آڈا میں وہ کہتے ہیں جو کیا کر دیتے ہیں یہ ناب یہ استعمال کرتے ہیں اے اور بی انٹیجر ایکوال ٹین وہ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر اپریٹر آگے جیسے جم اگر اپریٹر ہوتا ہے میں اس کا تو اس کے بعد یہ پرنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ سی میں اس ایسا لکھا جاتا ہے پرنٹ ایف اور آڈا میں جاتا ہے پورٹ لائن یہ چیز اور آٹ پورٹ فارمیٹ مطلب وہ سی کس میں فارمیٹ میں ہوتا ہے وہ کس پر آٹ پورٹ کرتا ہے تو سی میں لکھا جاتا ہے یہ پرسنٹیج ڈی یہ پرنٹ ایف بھی دن ایک پرنٹ ایف اور آڈا میں ایمیج آٹی بیوٹس لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح فونکشنل پرسیجر ڈیگلریشن تو آم سی میں لکھتے ہیں مین پتہوں کا مین کا اور آڈا میں جیسے ناب جیسے پرسیجر ہوتا ہے آٹی میٹر اپریشن لکھے جاتے ہیں تو کازز ہو گئے تو یہ دوسرا تو جو پہلے سٹیٹ میں اس میں جینجا ہے آج بھی ایچ ڈی این ہاورڈ ڈسکرپشن لینگویج اور یہ دوسری سٹیٹ میں نے یہ پیرا لینگویج کیا ہے ہے اور اور یہ جو تیسے سٹیٹ میں یہ سمیول کیوں میں لینگوڈج ہے یہ لینگوڈیز ہیں لینگوڈیز ہیں جو بیٹر میں استعمال ہوتی ہیں اور چوتھ سٹیٹمنٹ وہ پاسکل کی ہے اور پانچ سٹیٹمنٹ ہے وہ سی کی ہے اب آگے جیسے نمبر آنسن نمبر تین اس میں ایف سٹیٹمنٹ وہ دیکھنا ہے کہ اوڈا میں اس میں ایف سٹیٹمنٹ کیسے لگائی جاتے یہ تو جو ہم نے بتایا ہوا کہ جی ایف سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھو ایف سم کنڈیشن ٹھیک ہے ایف سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس میں سم کنڈیشن مددر لگاتے ہیں پہلے ایف لگاتے ہیں اس کے بعد اندر کنڈیشن لگاتے ہیں تو آڈا میں کیا ہوتا ہے ایف اس میں بھی سم کنڈیشن ہوتا ہے then we are we are the right condition is followed by the keyword then یہ آڈا میں کیا ہوتا ہے then لکھا جاتا ہے سم کنڈیشن ہوتا ہے آہا ہوتا ہے یہ سی میں یہ جی اس سم کنڈیشن ہوتا ہے اور آڈا میں ایف کنڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا پھر وہ یہ سٹیٹمنٹ ہو گیا یہ کمنٹ ہو گیا ہے تو یہ آہا ہم نے اس کے ٹوٹل جو پر پورا جوابہ میں دیا اس کا یہ ہے ویڈ بوٹ سی اینا باتا سپور کنڈیشن ہوتا ہے آہ باتا ہے بیٹہ سٹیٹمنٹ آٹا انفرس اے موز کس چیکس چٹیٹر سنتائس ہوتا ہے ایپسپورت لوٹ ایپس سیٹر مینیٹر اے آخوہ آپ اپنے بیلٹی تو ایپس کمیٹ ویڈیویٹ کوائی ہو تو آتیان ٹھین ٹھیکر موز تک ہوتا ہے یہ ایسے ایسے آپ لکھیں گے دیں انشاءاللہ آپ کا نمبر جو ہیں وہ پورے آنگے اور سورس فیل جو ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے سورس فیل لے کے اس میں تھوڑی بہت چیننگ کر کے اپنے سائیمنٹ سائیمنٹ کروا سکتے ہیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو میں میں سائیمنٹ بنا ہوں تو آپ تک دوبارے وقت پہنچ سکے تینک یو